مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے ایک اللہ والے کا ایک مختصر سا واقعہ پیش کروں گا جس کا اسم گرامی قطب الدین بخیار قاتی رحمت اللہ ہے جب حضرت فوت ہوئے تو حضرت نے اپنی وفاظ سے قبل ایک وسیعت فرمائی کی کہ میرا نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائیں کہ جس کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں ان چار صفات میں سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ بلوک کے بعد سے ان کی باجمات نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو اور دوسری صفت یہ ہی کہ بلوک کے بعد سے اثر کی جو سنتے ہیں وہ انہوں نے کبھی نہ چھوڑی ہو حالانکہ اثر کی جو سنتے ہیں وہ غیر معقدہ ہیں اور دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ بلوک کے بعد سے ان کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو اور چوتھی صفت یہ ہی کہ بلوک کے بعد سے ان کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اب یہ چار ایسی صفات ہیں کہ یقیناً اگر آپ غور کریں تو بڑے مشکل سے ایک انسان کے اندر یہ پائے جائے اب جب حضرت کا جنازہ لائے گیا جنازے پڑھانے کیلئے تو اعلان ہوا کہ حضرت کا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا کہ جس کے اندر یہ چار صفات ہیں اب مجمع میں جس کے اندر بھی یہ چار صفات ہیں وہ آگے آئیں حضرت کا جنازہ پڑھائیں یہاں تک کہ مجمع میں ہر قسم کے لوگ موجود علماء بھی اسی طرح عوام الناز بھی اور اسی طرح فقراء وغیرہ جس قدر لوگ تھے سب کے سب موجود لیکن آگے کوئی نہیں آرہا کیونکہ چار صفات ہیں بھی ایسی جو بعض خوش نصیب کے اندر موجود ہوں گے ہر کسی میں تو مشکل ہے کافی دیر تک جنازہ پڑھا رہا کوئی بھی آگے آنے کے لیے تیار نہیں اس میں سے یعنی ان لوگوں میں سے بادشاہ وقت اور جو سلطان شمس الدین التمش وہ آگے بڑھیں اور سر ہلاتا ہوا جا رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہا ہیں کہ حضرت نے میرا راز پاش کر دیا حضرت نے میرا راز پاش کر دیا آپ خود سوچیں کہ اتنے سارے لوگوں میں جس میں علماء بھی فقہاء بھی اور اسی طرح فقراء وغیرہ سب موجود وقت کا جو بادشاہ ہیں وہ آگیا ہے تو عرض یہ کرنا تھا کہ آپ خود سوچیں کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اس قدر نیک اور صالح اور ہمارے دور میں ذرا دیکھیں ماشاءاللہ ان کو نماز پڑھنی تک نہیں آتی کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی اگر میت بانی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں اور اگر ہاتھ باننے ہیں تو کہاں ہاتھ باننے ہیں رکو میں جانے ہیں تو کس طرح رکو کرنا ہے رکو سے اٹھنا ہے تو کس طرح اٹھنا ہے عید کی نماز میں بیچارے بڑے مشکل سے عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ آیا ہاتھ کو اٹھانا ہے یا ہاتھ کو نیچے چوڑنا ہے یا رکو میں چوڑنا ہے یہ ہمارے باشاؤں کا حال ہے آپ خود سوچیں اور دوسری بات یہ سامنے آگئی کہ ریاقاری نہیں ہونی چاہیے علاقہ اس قدر ہاں بڑے مرتبے والا دنیاوی اعتبار سے اور اس قدر عبادت گزار کہ جس کی نماز جویں باجماعت بلوک کے بعد سے قضا نہیں ہوئی جنہوں نے بلوک کے بعد سے اثر کی سنتیں نہیں چھوڑی جن کی تحجد کی نماز نہیں قضا ہوئی جن کی نظر غیر محرم پر نہیں پڑی لیکن انہوں نے آج تک کسی کو بھی یہ نہیں بتایا تو معلوم یہ ہوا ان کی یہ تمام معاملات جو تھیں عبادات وغیرہ وہ خفیہ طور پر اور یقیناً اسی خفیہ طور پر کرنے میں بہت بڑا عجر و سوا ہے تو یقیناً دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کرنے اور اللہ کریم ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ اللہ رب العزت عمل ہے